تو آج ہم جانے گے کہ کیلشم جو ہے وہ گھر پر کیسے بنایا جائے دیکھیں دوستو کیلشم جو ہے وہ ملک اتپادن کے لیے دود اتپادن کے لیے بہت ہی آوشک ہوتا ہے اور جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا کتنا کیلشم گائے اور پیس کو چاہیے ہوتا ہے تقریباً اگر ہم بات کرے تو گائے کو پرتی دن 48 گرام اور پیس کو 64.5 گرام ہے ان کی ساڑھے 64 گرام کیلشم کی اوشکتہ ہوتی ہے اور وہ کیلشم اس کے کھوراک سے اس کی پورتی نہیں ہو پاتی تو دیکھتے ہیں کہ کیسے کیلشم وہ سستا کیلشم ہم گھر پہ بنا سکتے ہیں جس کی کولیٹی بھی اچھی ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا ایک ادھا کٹا ہوا بہرل یا پھر اس کے آکار کا یا پھر اتنا بڑا کوئی بھی برطن بھی آپ لے سکتے ہیں اور دوسرا آپ کو لینا ہے کلی چونہ جو دیوال پہ چونہ ہم کرتے ہیں وہیں چونہ آپ کو لینا ہے اور وہ لینا ہے پانچ کیجی یہ آپ کو کسی بھی بلنگ مٹیریل کی دکان پہ آپ کو مل جائے گا تو کلی چونے کو آپ کو اس بیرل میں ڈال دینا ہے اور اس کے اوپر آپ کو ڈالنا ہے آنٹھ لیٹر پانی جیہاں دوستو یہ آپ جو فگر ہے وہ لکھ لیجیے کہ آنٹھ لیٹر پانی پانچ کیجی چونے پہ دالنا ہے اور اس کو دو گھنٹے تک رکھ دینا ہے جیسے آپ پانی ڈالے گے تو یہ کچھ اس طریقے سے اوبلنے لگے گا بڑ بڑے جو ہے بل بلے اس میں اوبلنے لگے گے اور دعا جو ہے اٹھنے لگے گا اور اس کو آپ لکڑی کی ساہتہ سے جو ہے نا وہ دو گھنٹے میں تین چار بار اچھے سے ہلا دے اور جیسے ہی دو گھنٹے کے بعد وہ جو ہے وہ ٹھر جائے گا سوک جائے گا تو آپ اس میں بیس لیٹر پانی جو ہے وہ ایڈ کر دیجئے اور اس مشرن کو دو دن تک جو ہے وہ رکھنا ہے آپ کو اور ہر روز جو ہے وہ صبح اور شام دن میں دو بار اس کو اچھے سے ہلا کے رکھ دینا ہے دو دن کے بعد اس کو آپ پوری رات ایسے ہی جو ہے وہ رکھنے دے تاکہ جو پانی ہے وہ اوپر آ جائے اور جو گاڑا چونہ ہوتا ہے وہ نیچے بیٹھ جائے گا تو جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ چونے کا پانی جو ہے وہ پورا اوپر آ جائے گا اور گاڑا چونہ جو ہے وہ نیچے بیٹھ جائے گا اور وہ آپ کو آپ کے بیرل میں کچھ اس پرکار دیکھے گا اور اس میں جو سپھٹک آپ کو اوپر تیرتے نظر آ رہے ہیں وہ آپ نکال لے اور جو پانی ہے وہ ہمارے کام کا ہے اور دوستو رات میں جب آپ اس کو آخری رات رکھ رہے ہیں تھوڑی سی برپ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اور یہ پانی جب آپ نکال لیتے ہیں تو اس پانی کو شٹور کر لے اور پشو کو جو ہے وہ ہر روز پینے کے لیے اپنے جو پینے کا پانی آپ اس کو دیتے ہیں اس میں ہنڈرڈ ایمل سو ایمل جو ہے وہ ملا کے دے دیں اس میں دوستو کسی بھی پرکار کی جو ہے وہ سمیل نہیں آئے گی اور پشو اس کو بڑے چاو سے کھا جائے گا پی جائے گا پانی کے ساتھ تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ فوڈ گریڈ کیلسائٹ پاوڈر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو آپ کی میڈیکل سٹور یا فیل کیمیکل کی شاپ پہ مل جائے گا آپ پر یاد رکھی یہ فوڈ گریڈ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ آپ دوسرا جو ہے وہ ملا سکتے ہیں ڈائی کیلشم فوسفیٹ یہ بھی آپ کو وہیں سے مل جائے گا ان دونوں کی ماترہ اگر آپ ایک کیجی مشرن بنا رہے ہیں تو کھلسائٹ پاوڈر کو ساڑھے ساتھ سو گرام اور کھلشم فوسفیٹ کو دھائی سو گرام جو ہے وہ رکھے اور اس کو مکس کر دے اور اس سے جو آپ اپنے پشو کو ہر روز سو گرام ڈال سکتے ہیں تو یہ دونوں طریقے ہیں دونوں میں سے کوئی بھی طریقہ جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں پر پہلا طریقہ جو ہے وہ زیادہ سستہ اور بہتر ہوتا مجھے دکھائی دیتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ بہار سے ملنے والے کلشم کی لکوڈ کلشم جو ہمیں بہار سے مل رہا ہے وہ پشو کو کبھی نہ دے کیونکہ اس میں تو صرف ساڑھے تین سے پانچ گرام کلشم ہی پر ہنڈرڈ ایمل اگر آپ اس کے کنٹین کو دیکھیں گے نہ تو نکلتا ہے اور ہمارے پشو کو تو پچاس سے پیسٹھ گرام پرتی دن کی آویش شکتہ رہتی ہے تو آپ بولتے ہیں کہ دودھ تو بڑھتا ہے پر وہ دودھ بڑھتا ہے اس میں ایڈیڈ شوگر سے اور شوگر جو ہے دودھ تھوڑے دن کیلئے بڑھاتی ہے پر ان فیوچر آپ کے اینیمل میں ملک فیور کی جو سمسیہ ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے یعنی کہ جب وہ پچا دیتا ہے پشو تب بہت سا کلشم جو ہے وہ اس میں سے نکل جاتا ہے تو کلشم جو ہے اس کا ستراؤ ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارا پشو دیکھیں جو ہے اس کے بونس میں نا 99% کلشم جی ہاں 99% کلشم اس کے بونس میں سٹور ہوتا ہے اور 1% کلشم اس کے بلڈ میں ہوتا ہے جب اس کو آشکتہ پڑتی ہے تب بونس کا کلشم وہ یوز کر لیتا ہے تو بونس کمزور ہو جاتے ہیں اور اسی پرستیتی کو ملک فیور کہتے ہیں تو اگر آپ اس ہمارے فورمولے میں جیسے ہم نے بتایا کہ 100 ایمل آپ کو ہر روز دینا ہے وہ دیتے رہے گے تو آپ کے پشو کو کبھی بھی کچھ تکلیف نہیں ہوگی آپ کا پشو بلکل سوست رہے گا اور دودھ اتبادن جو ہے وہ بھی پشو کا بڑھ جائے گا 100% یہ ہے تو ملک بڑھانے کے لیے اور آپ کے پشو کے سوست کے لیے یہ ضروری ہے ابھی تک آپ چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ تک ملتی رہے